سلیم صافی صاحب آپ کا پھر بھی بہتر ریویو تھا دوزار بائیس کی حوالے سے دوزار تئیس کو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں لیکن دو ہزار تئیس میں پاکستان دو راہے پہ کڑا ہوگا اور ایک رستہ ہے فلا کا بچاؤ کا اور بقا کا اور دوسرا رستہ ہے تباہی کا اور رسوائی کا وہ یہ کہ اس وقت ایک موقع سامنے آ گیا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو بھی غیر فطری طریقوں سے ہٹا کے فطری بنیادوں پہ استوار کیا جائے پاکستانی عدالت کو بھی جس طرح منپولیٹ کیا گیا تھا جس طرح بدنام کیا گیا تھا اس کو بھی اپنے اصل حیثیت اور مقام کی طرف واپس جانے دیا جائے اسی طرح صحافت کو بھی اس دوران جس طریقے سے مینج کیا گیا تھا تقسیم کیا گیا تھا ڈیگریٹ کیا گیا تھا اس کو اپنی طرف اصلیت کی طرف اور نیچرل پروسس کی طرف جانے دیا جائے اور پھر فوج اور اس کے اداروں کا جو غیر معمولی مداخلت پچھلے سالوں میں رہا تو وہ یہ کہ فوج اور وہ بھی اپنے کام تک محدود ہو جائیں یہ جو نئی لیڈرشپ کا یا فوجی قیادت کا عظم بھی ہے اگر وہ اس عظم پہ قائم رہتی ہے اور اس کو عمل کے روپ میں ڈالتی ہے اور آئین کے مطابق ہر ادارے کو اس کے دائرہ اختیار کے مطابق کام کرنے کی طرف گامزن کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کی فلا کا اور پاکستان کی سرخروعی اور کامیابی کا رستہ ہوگا لیکن اگر ماضی کے قریب کے اور پچھلے سالوں کی غلطیوں کو کسی بھی حق میں یا کسی کے خلاف بھی دہرایا گیا تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی خاکم بدہن مزید خرابی کا رستہ ہوگا